اسلام علیکم شروع کرتا ہوں پاکستان کی تعلیمی پالیسیوں اور منصوبوں کا خطر پہلی دفعہ کمپیوٹر کی تعلیم کو سکولوں میں مطارف کروانے کی سفارش کی گئی ایڈوکیشن پالیسی انیس سو بانوے میں انیس سب ہتتر اسی کی تعلیمی پالیسی میں ندی اداروں کو قومی تحویل میں لیا گیا منصوب ستر کی تعلیمی پالیسی نہ ہو سکی حکومتی تبدیلی کی وجہ سے بی اے کی نگری کے پروگرام کا دورانیاں دو سال سے پڑھا کر تین سال کر دیا گیا تعلیمی کمیشنر منصوب سٹھ میں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تعلیمی پالیسی منصوب ستر جس دور میں وضع کی گئی جنرل جیجا خان کے دور میں ایڈس بک بورڈ کے قیام کا مقصد کیا ہے درسی کتب کی تیاری اور تباہت منصوب ستر کی تعلیمی پالیسی میں انٹر اور ڈگری کی سطح پر اختیاری مضموم کے طور پر شامل کرنے کی سفارش کی گئی علمال تعلیم اسے ایڈوکیشن کے لئے علامہ اکبال اوپن یونیورسٹری کون سی تعلیمی پالیسی کے تحت قیم ہوئی تعلیمی پالیسی انٹر سے اسی دسکرپشن میں جنرل نالج وٹسپ کا لنکھ موجود جوائن ضرور کی انٹر کی تعلیمی پالیسی کے تحت کس کلاس تک مفت تعلیم کے احکامات جاری کیے گئے مہترک انیس سو اناسی کی کومی تعلیمی پالیسی میں تیہ کیا گیا پندرہ سال کے اندر تفتری زبان کے طور پر نافذ کر دیا جائے گا پردو کو پہلی تعلیمی کارنفرنس ستائیس نومبر انیس سو سنیتالیس کو مرکد ہوئی کراچی میں مساجہ سکول کس تعلیمی پالیسی کے تحت قائم ہوئے انیس سو اناسی ویڈیو کے آخر میں اپنا کمنٹ ضرور دی دیے گا چھٹی سے بارویں تک پرانے پاک، فرمان، ترجمہ پڑھانے کا پروگرام بنایا گیا تعلیمی پالیسی انیس سو اٹھانوے سے دو ہزار پرس تک دو مختلف تعلیمی پالیسیاں بنانے کے احکامات جاری ہوئے تعلیمی پالیسی انیس سو بان میں انیس سو انسر کے کمیشن کے سربراہ تھے ایس ایم شریف انگریزی کو ناگذیر دلائے کے طور پر کچھ عرصہ رکھنے کی سفارش کی گئی تعلیمی پالیسی انیس سو ناسی انیس سو انسر کے کمیشن میں تیسری سے بارمی تک نازمی مجموع ہوگا مردو انیس سو ستر کی تعلیمی پالیسی بنی جنون جہ جہ کے اہم انیس سو بہتر سے اسی کی تعلیمی پالیسی بنی مٹو کے دور طلبہ کے لئے فوجی تربیت نازمی کر دی گئی انیس سو بہتر سے اسی کی پالیسی اسلامیات اور مطلعہ پاکستان کو لازمی قرار دیا گیا انیس سو ناسی کی پالیسی کس پالیسی میں شرح اخوان کی ابتدائی تعلیم میں ستر فیصد ہوگی انیس سو بانمے کی پالیسی یونیورسٹی گرانڈ کنیشن کا کام کیا ہے یہ تینوں کام ان کی یونیورسٹیوں میں رابطہ انیس سو بہتر کی اصلاح یونیورسٹی اسازہ کا پطرر کس پالیسی میں اسازہ کے ذاکتہ اخلاق کو پچھتیر دینے کی بات ہوئی انیس سو اٹھانوے انیس سو اٹھانوے سے دو ہزار دس کی پالیسی میں بجٹ کی شرح کیا ہوگی جی ڈی پی کا چار فیصد انیس سو اٹھانوے سے دو ہزار دس کی تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا سعید باس علی شاہ نے انیس سو بانمے کی تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا پخر امام نے یونیورم لازمی ہوگی انیس سو اناسی سے اسی کی پالیسی انیس سو نبے میں کانفرنس بلائی گئی ماہرین تعلیم اور مسازہ کی رہی برکشاہ کھلے گئے تعلیم حاصل نہ کرنے والوں کے انیس سو اناسی کی تعلیمی پالیسی میں مسازہ سکو کھلے گئے پانچ ازار کس پالیسی نے انٹر کلاسیز کو یونیورسٹی سے علیلہ کرنے کی سفارش کی انیس سو انسٹ کے کمیشن انیس سو اٹھانوے کی پالیسی میں ایلیمنٹری ایڈوکیشن کے مقاصر حاصل کرنے کے لیے کتنے سکو کھولنے کا پروگرام بنا بنتالیس ہزار انیس سو اٹھانوے کی پالیسی میں خوانگری میں اضافہ کے لیے کتنے غیرسلی سکو کھولنے کا پروگرام بنا انیس سو اٹھانوے کی پالیسی سے علیلہ کرنے کا پروگرام بنا انیس سو ستر کی انیس سو سنتالیس کی تعلیمی کانفرنس ہوئی ستائیس سومبر تا یکم دسمبر انیس سو انسٹ کے کمیشن نے داخلی انتحان کی سفارش کی انیس سو انسٹ کے کمیشن کی سفارشات مشتمل ہیں تین سو سفارت پر انیس سو اٹھانوے سے دو ہزار تس کی تعلیمی پالیسی کی سفارشات کے نطابق ابتدائی تعلیم کتنے فیصد چھوڑ دیتے ہیں انتالی فیصد انیس سو اٹھانوے کی تعلیمی پالیسی میں ابتدائی تعلیم میں دو ہزار دو ہزار تک کاخرہ ہوگا انیس سو اٹھانوے کی تعلیمی پالیسی میں کتنے فیصد بچوں عالی تعلیم کے مواقع حاصل ہوں گے ساتھ فیصد کس تعلیمی پالیسی میں ٹیکنالوجی کے آٹھ نئی کالجز کھلیں گے انیس سو پانوے کی کتنے سال کی عمر کے نوجوانوں کے ایک سال کی فوجی تربیت حاصل کرنا ہو سترہ سے تیہس سال کس تعلیمی پالیسی میں منصفی تعلیم کو لازمی قرار دیا انیس سو سنتالیس کی انیس سو انسف کے تعلیمی کمیشن نے فرسٹ ڈیویزن قرار دی ستر فیصد قومی تعلیمی پالیسی انیس سو انیس سو انیس سی اور اس کے ایکشن پلان کے مطابق ابتدائی جماعتوں میں کرکے مدرسہ کی شرع ہے پچاس فیصد پہلی تعلیمی کانفرنس کے دوران مزیر تعلیم تھے فضل الرحمہ نور خان رپورٹ کا پیش کی گئی انیس سو ستر میں جنرل زیادہ حق کے دور میں کون سی پالیسی آئی انیس سو اٹھتر کی انیس سو اناسی کی تعلیمی پالیسی کے وقت مزیر کون تھے محمد خان ہوتی ویڈیو دیشنے کا شکریہ اللہ آپ کو پوش رکھے اللہ حافظ